بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کناودو یا کناستاید میرے مسلمان بائنوں اور بائیوں جیسا کہ میں نے آپ کو تلاوت کی اس طرح ایک مجھے امام کعبہ نے پرسو رات کو خطفوٹ کیا تھا کہ مولانا فضل رمان نے کو میں نے مکہ محظمہ اس لیے بلایا تھا کہ حضور پاک پانچ رات میرے پاس خواب میں آ گئی اور فرمایا کہ مولانا فضل رمان کے بغیر کوئی بھی نہیں کہ میرے تحفظ کرے آپ کعبہ کے سارے چارج اور سب کچھ اس کو حوالہ کرے اور اس کو مجبور کرے کہ مولانا صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بغیر تسلی نہیں ہوتی تو تمام مسلم امہ سے درخواست آئے کہ مولانا فضل رمان سترہ آگست تک تو اس کے پاس رہے گا اور اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ پاکستان کے جو بھی مسائل ہے مجھے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ وہ سب کچھ آپ ان کو ادا کرے تاکہ پاکستان ایک خوشعال اور باوکار ملک بن جائے اور میری حفاظت کے مقابلے میں کڑے رہے اور ایک خاتون ہے جو پچھلے کئی سالوں سے شروع ہے اور تقریباً ایک سو پچھتر کلومیٹر پر میرے قبر کو سرنگ بنا رہا ہے لیکن خود اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ ایسے علاق دیئے جو اپنے سامان استعمال کر رہے ہیں اس سے ان کی اموات اب بھی تاکوا کیا ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی میں انسان ہوں میں تو بہرحال اللہ کی فضل کرم سے جو آپ کا عقیدہ ہے میں تو زمین میں نہیں ہوتا لیکن مجھے رسوا کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور آپ لوگ توڑا بیدار ہو جائے مولانا فضل رحمان میرے پاس قابل قبول ہے اور آج جس کو شک کو وہ کتہ مولانا فضل رحمان کا پوچھے کہ وہ قابل میں اس وقت بیٹا ہے یا نہیں اس لئے پورے ہومہ سے درخواست ہے کہ برباری کرے پیغمبر کی بات تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا اگر کوئی مومن نہیں وہ تو وہ جھٹلا سکتا ہے وَسَلَامْ اَجْبَلْ خَطَائِيْ میں نے آپ کو گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے اور مکمل پتہ بھی ہے جب بھی آ جائے تو بلکل آپ کو دکھاؤں گا